بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گی کہ ہم کیسے ایک ہول والا بیکگراؤنڈ کیسے بنا سکتے ہیں جیسے ہماری ٹونی چڑڑیا کا والے کارٹونز میں آپ دیکھتے ہیں تو آپ سیکرین پر بھی دیکھ سکتے ہیں اس طرح کا بیکگراؤنڈ بنانے کے لئے سب سے پہلے آپ نے آ جانا ہے امیج سرچ مین اپلیکیشن میں ادھر آپ نے کوئی بھی ٹیکسچر لکھنا ہے آپ کو جو بھی ٹیکسچر چاہیے یہ ہمارے پاس ٹیکسچر آ جائیں گے کافی سارے تو یہاں سے آپ نے جون سے ٹیکسچر لینے جو بھی آپ کو پسند ہے جیسی آپ دیوار بنانا چاہتے ہیں آپ وہ ٹیکسچر لے سکتے ہیں اگر یہاں پر میں لکھتوں اب آپ کو اتنا تو پتہ ہے کہ ٹیکسچر بہت ساری چیزوں کے ہوتے ہیں تو آپ اس میں سے کس چیز کا ٹیکسچر لینا چاہتے ہیں میں لکھتوں تو وہ ٹیکسچر تو میرے پاس وہ ٹیکسچر آ جائے گا لیکن مجھے کیا چاہیے مجھے چاہیے وال کا ٹیکسچر تو میں نے وال ٹیکسچر لکھنا ہے اور اس وال ٹیکسچر سے میں نے اپنا کام جو ہے شروع کرنا ہے تو آپ نے یہاں پر کافی سارے وال ٹیکسچر دیکھے آپ اس میں سے جون سا وال ٹیکسچر ایڈ یوز کرنا چاہتے ہیں آپ وہ یہاں پر کر سکتے ہیں جیسے میرے پاس ایک یہ ہے وال ٹیکسچر اگر میں اس کو لے لوں اور اس کے ساتھ ہی اب مجھے اور ٹیکسچر لینا ہے جو ہماری ارث پر لگے یعنی کہ زمین پر جو فرش پر ہمارا ٹیکسچر بنے گا آپ اس میں سے پیچھا کیے والا ٹیکسچر لے سکتے ہیں تو آپ کو ایک سیمپل کلر بھی لے سکتے ہیں اپنے نیچے لگانے کے لیے ایک میرے پاس یہ ٹیکسچر آتا ہے ایک میں یہ والا ٹیکسچر سیو کر لیتا ہوں اس طرح سے ہم نے ٹیکسچر لے لیے اب آپ نے آ جانا ہے اپنی پکس لیب اپلیکیشن میں اب آپ دیکھ سکتے ہیں آپ نے یہاں پر ایمیج سائز میں جانا ہے اور کشم یوٹیوب تھم نیل آپ نے لیسرچ کرنا ہے اور اس کے بعد اب آپ نے یہاں پر پلس کے آئیکن پر کلک کرنا ہے اور آپ نے یہاں پر لے کر آنا ہے کوئی بھی آپ یہاں پر ایک شیپ لے سکتے ہیں ہمارے پاس شیپ میں یہ چیز آ جاتی ہے میرے پاس یہ شیپ ہے میں نے اس کو اوکے کر لیا اوکے کرنے کے بعد اب میں نے تیکسچر پر کلک کرنا ہے اور میں یہ چاہتی ہوں میں نے اس کو لے لینا ہے اس کو میں نے اوکے کرنا ہے اور پھر سے میں نے اپنے پلس کے آئیکن پر کلک کرنا ہے شیپز میں جانا ہے اور یہاں سے آکے میں نے یہ شیپ لینی ہے اس شیپ کو میں نے اوکے کرنا ہے اور ادھر میں نے اپنا ٹیکسچر جو ہے ایڈ کرنا ہے تو یہ میرا ٹیکچر ہے وال کا ٹھیک ہے اس کو میں نے ایڈ کرنا ہے ایڈ کر کے میں نے اس کو یہاں سے اوکے کرنا ہے اوکے کرنے کے بعد میں نے اس کو 3D روٹیٹ کرنا ہے Y ایکسز میں جانا ہے اس طرح سے اور اس کو میں نے یہاں پہ سیٹ کر دینا ہے کچھ اس طرح سے اوکے ہو گیا اوکے ہونے کے بعد اس کے میں نے دوبارہ سے ٹیکچر پہ جانا ہے اور ٹیکچر کو انیبل کرنا ہے تو یہ میرا جو ہے یہ صحیح سے رہے گا اس طرح بھی ٹھیک ہے اوکے رہنے دیتی ہو اب میں نے دوبارہ سے پلس کی نشان پہ کلک کرنا ہے اور پھر سے میں نے شیپس میں جانا ہے اور میں نے یہاں پہ ایک اس طرح سے اپنا نیچے سے فرش بنانا ہے اور ادھر میں نے اس کو رکھنا ہے رکھنے کے بعد میں نے اس کا کلر اپنی مرضی سے کوئی بھی سلیکٹ کرنا ہے جو انسا آپ نے فرش کا کلر چاہتے ہیں اب وہ یہاں پہ سلیکٹ کر سکتے ہیں اوکے کرنا ہے یا ہم اس کو تھوڑا گریے گریے میں لے لیتے ہیں یا بلکہ ہم ایسے کرتے ہیں کہ اس کے کلر کو ہم برہنے دیتے ہیں اور ہم یہاں پہ ٹیکچر ایڈ کرتے ہیں یہ میں نے اس کا ٹیکچر لے لیا اس کو میں اینیبل کرتی ہوں تو یہ اس طرح سے شود ہے سکیل کرتی ہوں تو یہ اس طرح سے آپ کے اپنی مرضی ہے اوکے کرتی ہوں اب میں اس کو bring to front کروں گی یہاں سے to front ہو جائے گا اور یہ میرا اس طرح سے ہے یہ میری روف ہے اور یہ میری وال جو ہے یہ کچھ اس طرح سے بڑھ رہے ہیں اب میں چاہتی ہوں پلس کے نشان پر کلک کر کے آئیکن پر کلک کر کے میں یہاں پہ border لگاتی ہوں مجھے جو بھی border لگانا ہے اس کا مجھے یہاں پہ black color لینا ہے یا جو بھی color لینا ہے مجھے وہ یہاں پہ add کرنا ہے تو یہاں سے میرے اس کو delete کیا ہے اور میں یہاں پہ آپ کو ایک اچھا border دکھانے کے لیے یہاں پہ نیلی کے آئیکن پر کلک کر دی ہوں اور اس طرح سے ہمارا جو color ہے یہ کچھ اس طرح سے شور ہے میں کیا کرتی ہوں میں اپنے دوبارہ سے texture میں جاتی ہوں جا کر میں یہاں سے ایک border لے کر آتی ہوں اور اسی کو میں یہاں سے اکے کرتی ہوں اسی کو میں یہاں سے copy کروں گی یہاں سے آکے copy کرنے کے بعد اس کو میں یہاں پہ لے کر آؤں گی اور آپ کے سامنے ہوگا اس کو کچھ اس طرح سے adjust کرنے میں ہمیں مشکل ہوگی تو ہم اس کو کیا کریں گے جو ہمارا یہ background ہے اس کو ہم سامنے لے کر آئیں گے اور rotate کے option پر ہم اس کو click کریں گے یہ بلکل ہم اس کو سیدھا کرتے ہیں اس طرح سے اور اس کو میں click کرتی ہوں اور اس کو میں تھوڑا چھوٹا نہیں کرنا مجھے اس کے equal رکھنا ہے یہاں سے size کم کرنا ہے اس طرح سے اس کا جو size ہے یہ perfect ہو جائے گا اس کو اور اس کو merge کرنا ہے اور یہ جو ہے یہ میرا merge ہو گیا اب اس کو میں اس کو یہاں سے ٹھیک کروں گی اب میں اس کو 3D rotate کروں گے اور Y axis پر میں اس کو move کروں گی کچھ اس طرح سے یہاں سے اس کو میں کیا کروں گی یہاں سے آ کے میں اس کو 2 front کروں گی اور یہاں پر اس کے size کی جتنا مجھے اس کو بھی رکھنا ہوگا اب میں دیکھتی ہوں ابھی بھی یہ تھوڑی سی صحیح نہیں آ رہی تو اب یہ جو ہے ہمارے پار صحیح ہے اس طرح سے ٹھیک ہے جو یہ ہے اب آپ کا یہ room بن گیا اب آپ نے کچھ نہیں کرنا اب آپ نے اس کو جانا ہے اور یہاں سے جا کر اگر آپ نے اس کو save کر لینا ہے export image کرنا ہے اور png میں جس میں بھی چاہیں save to gallery کر لیں اب کیا آپ کا جو ہے یہ اس طرح سے کچھ بند گیا اب آپ نے again next کام کیا کرنا ہے ibi is paint application میں اب میں آپ نے جو بھی character بنایا جو background بنایا وہ آپ نے لا کے یہاں رکھنا ہے آپ کی مرضی یہ full کر دیں یا تھوڑا کم کر دیں کوئی issue نہیں ہے ہم جب اس کو اپنے convert کریں گے اس میں ہم اس کو set کر لیں گے اب آپ نے کچھ نہیں کرنا اب آپ نے اس کے bar پر کلک کرنا ہے ruler میں آ جانا ہے اور circle کے point پر کلک کرنا ہے جتنا لمبا circle آپ لگانا چاہتے ہیں اس کے آپ نے وہ لے لینا ہے لینے کے بعد آپ نے یہاں سے brush لٹ کرنا ہے جس طرح کا آپ کا design ہوگا آپ نے وہ لے لینا ہے لینے کے بعد آپ نے اپنی مرضی سے color choose کرنا ہے جیسے یہ color ہے اور میں چاہتی ہوں کہ یہ ہی color رہے تو آپ نے یہ ہی کام کرنا ہے اس کے ارسکر circle لگا دینا ہے ہمیں جو circle یہ نظر نہیں آرہا تھوڑا اگر ہم dark کر لیں تو ہمیں پر circle نظر آ سکتا ہے اور میں جو color choose کروں گی وہ محرون ہوگا اور brush کا size میں نے تھوڑا کم کرنا ہے اور اب میں ادھر arrow لگا رہا ہوں یہ زیادہ کم ہے بیک پہ جاتے ہوں تو اب میں نے ادھر اس کا size set کر لیا ہے اور اب مجھے اس کے لئے arrow چاہیے یہ میرا arrow لگا گیا اب مجھے اور آپ کو جہاں بھی کوئی arrow لگانے آپ لگا سکتے ہیں آپ جگہ جگہ بھی لگا سکتے ہیں اور اس کے علاوہ آپ یہاں پر اس کو off بھی کر سکتے ہیں اس طرح سے اب آپ نے magic wand tool میں آ جانا ہے اور آنے کے بعد آپ نے یہاں پر اس color کو لے لینا ہے اور یہاں پر آپ نے اس کو erase کرنا ہے تو یہ erase ہو جائے گا اب آپ نے remove selection area کرنا ہے اور اب آپ یہاں پر white میں آ جانا ہے white background میں آنے کے بعد اب آپ نے eraser پر کلک کرنا ہے اور آپ کے یہ جو ہے circle اس طرح سے آپ نے اس کو ختم کر دینا ہے ٹھیک ہے یہ جو اس میں نشان ہے یہ erase کیوں نہیں ہوئے اس کی وجہ یہی ہے کہ یہ جو ہے ایک دفعہ میں آپ ایک color کو صحیح سے erase کر سکتے ہیں جو color different میں ہوگا یعنی کہ جس طرح یہ wall color ہے wall میں texture جو با رہا ہے تو کہیں سے وہ کیسا ہے تو یہ problem آ رہی ہے اب آپ نے یہ کام کرنا ہے اس کو بہت احتیاط سے آپ نے یہاں سے remove کرنا ہے اس طرح سے یہ جو ہے آپ کا remove ہوں ہو ہو جائے گا اس طرح سے ٹھیک ہے یہ ہے ٹونی چڑھی ہے جیسا background آپ سیکھ سکتے ہیں کیسے بناتے ہیں اوکے hole background ٹھیک ہے یہ جو ہے یہ fix یہ میں off کیا ہے اوکے میں میں نے یہ پر pan zoom کرنا ہے تو یہ جو ہے میرا background جو ہے یہ پیچھے میں جو نظر آرہ ہے میرا background اس طرح سے میں کوئی background bina move big application میں آپ جو background دکھانا چاہیں پیچھے وہ background یہاں پر لگا سکتے ہیں اس طرح سے یہ ہمارا background تیار ہو گیا اب آپ ادھر جو بھی material add کر نا چاہتے واب کر سکتے ہیں میں آپ whole background بنانا سکھا گیا تو میں امید کروں گی ویڈیو کو like کریں گے چینل کو subscribe کریں گے اور share کریں گے کچھ پوچھنا چاہیں تو آپ comment section میں پوچھ سکتے ہیں ملتے ہیں next day میں تب تک کے لیے اللہ حافظ